دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا احمد راہیم یسعلونک عن الخمر والمیسر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چراب کے بارے میں جوے کے بارے میں قل فیہما اسمن کبیر انہیں گناہ بہت بڑا ہے منافع الناس ہاں انہیں لوگوں کے لیے کچھ متیں بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ان کے شراب اور جوے کے نفع کے مقابلے میں جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے جو گناہ کا نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ہے بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے وہ چیز حرام قرار دی جاتی ہے جس کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو سیدھا سیدھا اصول ہے شراب کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے دوسری آیت ہے پہلے تو پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھا کرو اور آقے میں پھر کہا رجسم من عمل الشیطان یہ گندگی ہے شیطان کا عمل ہے چھوڑو اور ایک دیگہ یوں فرمایا کہ انما یرید الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے وَيَسُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَا اور شراب اور جوے کے ذریعے تمہیں دو چیزوں سے روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے یہ ان دو چیزوں کے نقصان بتائے یہاں میں ایک واقعہ عرض کر دوں جو حدیث میں بیان ہوا کہ جب شراب حرام ہو گئی تو ایک صحابی تھے جب بچارے شراب کے بہت بڑے بیوپاری تھے وہ ایک پورا قافلہ بھر کے لائے اونٹوں کا اس پہ شراب لدی ہوئی شراب کے مٹھ کے لدے ہوئے اونٹوں پہ مشکیزے لدے ہوئے اب جب مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ دیکھو شراب حرام ہو گئی ہے تو اس نے سب کے سب وہیں چھوڑ دیئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھایا یا رسول اللہ کیا واقعی شراب حرام ہو گئی ہے افمائے ہاں شراب تو حرام ہو گئی ہے اب وہ آیا اور اس شراب کے جتنے بھی مشکیزے تھے اس نے سب کو پھار ڈالا اور پوری کی پوری شراب جو کہ تنوں کے حساب سے تھی وہ ساری کی ساری اس نے وہیں پہاڑوں پہ اڑیل دی اور اس بات کی اس نے پرواہ نہیں کی کہ میری ساری کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی اور میرا تو بے اپاری یہی ہے میں سے اللہ کا حکم آگیا کہ رج سم من عملی شیطان گندگی ہے شیطان کا عمل ہے فجتہ نبو اس سے اب دور دور رہو ساری شراب اس میں جائے کر دی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوا شراب کی بندش کا تو جس شخص میں پاس جتنی شراب تھی اس نے وہ ساری کی ساری جرس سے باہر ہونڈے لی اور جو لوگ پی رہے تھے اگر وہ پی چکے تھے یا پی رہے تھے تو جو موں میں تھی وہ قلی کر دی باہر پھینک دی بعض لوگوں نے قیہ کر دی اور حدیث میں آتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد بہت عرصے تک جب بارش ہوتی تھی تو شراب کی بھو پھیل جاتی تھی گلیوں میں شراب عام تو بارش کے پانی سے شراب کی بھو پھر اٹھ کھڑی ہوتی تھی ایک عرصے تک شراب کی بھو آتی رہی مدینہ کی گلیوں سے یہاں مفتی محمد عبدالرح رحمت اللہ نے اپنی تفسیر المنار میں ایک جرمن ڈاکٹر کا قول لکھا ہے قول مجھے بھی بہت پسند آیا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں آدھے شراب خانے بند کر دو جتنے ہیں شراب خانے اگر آدھے شراب خانے بند کر دو تو ایک چیز میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آدھے تو جیل خانے بند ہو جائیں گے آدھے باگل خانے بند ہو جائیں گے اور آدھے ہسپتال بند ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شراب کی برکت سے چل رہے ہیں یہ پاگل خانے بھی یہ جیل خانے بھی اور شراب خانے بھی اور یہ ہسپتال بھی یہی حال جوئے کا بھی ہے جوہ کیا ہے جوہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کو خطرہ ہے کہ یا تو آپ پورے کا پورا آپ کا جو کیپٹل ہے اصل سرمایہ ہے وہ سارا ہی ختم ہو جائے گا اس لیے بچے گا یا اتنا زیادہ آ جائے گا جو آپ کے اصل سرمایہ سے بھی کئی گناہ ہے اس کا بھی برابر کا چانس ہے اس کا بھی برابر کا چانس ہے اور آپ کو جو آئے گا اس کے آپ مستحق نہیں ہیں وہ صرف چانس پہ ہوگا اتفاق پہ ہوگا فرمایا یہ حرام ہے اس لیے ایسی شرط باندھنا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا اور اگر یہ ہو گیا تو مجھے اتنا دینا یہ حرام ہے یہ جواہ ہے اس میں یہ ساری آپ کے لارٹریاں وارٹریاں اور یہ آپ کے سارے پرائز بانڈز ہوا رہا سب اسی کے چکر میں آ جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں بتا دیجے کہ وہ سب جو ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اب اس آیت کو سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آئی اور بڑے بڑے مارکے ہوئے اس آیت کا ایک مفہوم تو حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھا اور انہیں سمجھنے کا حق تھا کہ ابھی اپنی جو ضرورت ہے کم سے کم وہ بچا لو باقی سب کا سب اللہ کے راستے میں دے دو تمہیں اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں اور بہت سے فقہہ نے اس کا یہ مفہوم لیا ہے جو تمہاری اصل ضرورت ہے وہ پوری کر لو باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو اس کا ایک مفہوم یہ ہے اور اس کی گنجائش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین کی محبت میں دعوت میں تبلیغ میں جہاد اور جنگ میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے ایک اتنا نشہ تاری تھا ان پہ کہ وہ اپنے گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے حد یہ کہ بیری بچوں کے نان رفقہ بھی رہ جاتا تھا خیال نہیں رہتا اپنے والدین کے حقوق بھی ان سے پورے نہیں ہو پاتے تھے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے تھے تو ان پہ پابندی لگا دی گئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو بیوی بچوں کا نفقہ پورا کرو والدین کا نفقہ پورا کرو تمہارے بہت قریبی رشتے دار جن کے حقوق تم پر ہیں ان کا بھی نفقہ پورا کریں اب جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ان پہ پابندی آیت کرنی پڑی کہ تم ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو پہلے ضرورت کو پورا کرو پھر جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو عزیزانِ گرامی اور اس آیت سے ہمارے اشتراکی بھائیوں نے بہت غلط نتیجہ نکالا انہوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلامی حکومت کو حق موجتا ہے کہ ہر شخص کی جائے داد میں سے صرف دیکھے کہ اس کو ضرورت کتنی ہے صرف اتنی ہے اس کے پاس رہنے دیں باقی ساری کی ساری چھین لیں نیشنل آئیز کر لیں اس فیصلے کی تو کوئی منجائش نہیں عزیزانِ گرامی جرح اب اس آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں پہلی بات یہ ہے اصولی باتیں دو تھی کہ یہ دولت یہ مال اسباب جو ہے یہ ہماری ملک نہیں ہے امانت ہے ملکیت نہیں ہے امانت ہے ویسے تو ہمارا جسم بھی ہماری ملکیت نہیں ہے امانت ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے جسم جان مال اولاد سب کچھ امانت ہے اور امانت کو خرچ کرنا پڑتا ہے ویسے ہی جیسا کہ مالک کہے ایک امین کو ایک ٹرسٹی ٹرسٹ ہے یہ اور ایک ٹرسٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مال اسباب اپنی مرضی سے خرچ کرے نہیں مالک کی مرضی سے خرچ ہوگا در حقیقت مالک کے ہر شیخ خداست ای امانت چند روزہ نزد ماست حقیقت میں ہر چیز کا مالک خدا ہے اور یہ ایک امانت ہے جو چند روز کے لیے ہمیں دے دی گئی ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مال و اسباب یہ دولت یہ مقصد نہیں ہے یہ ذریعہ ہے یہ وسیلہ ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا وہ مقصد کیا ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جائیں گی اور مسائل اس وقت پیدا ہوں گے جب وہ مقصد سمجھ میں نہ آئے کہ اب دولت کو کہاں کرچ کریں کہاں نہ کریں کتنی کریں کتنی نہ کریں ساری خرابی وہاں پہ ہے کہ اصل مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا میاں اگر وہ مقصد سمجھ میں آ جائے اور وہ مقصد سمجھ نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زندگی کا مقصد کیا تھا مشن کیا تھا کس چیز پر آپ نے سارا وقت لگا دیا وہ کیا مقصد تھا جس کے لیے آپ پتھر کھاتے پھرے دانت پڑھواتے پھرے چہرہ زخمی ہوا بیٹی شہید ہوئی چچا شہید ہوا کونسی قربانی جو آپ نے نہیں دی اس مقصد کے لیے کس چیز کو آپ نے بچا کے رکھا سب کچھ قربان کر دیا وہ مقصد کیا تھا وہ مقصد یہی تو تھا کہ اللہ تک پہنچنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کیسے اللہ کے دین کو سمجھ کے سمجھا کے اللہ کے دین کو نافذ کر کے اللہ کے دین کو حاکم اور غالب بنا کے اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پھیلا کے یہ مقصد ہے یہ مشن ہے یہی دیوانگی ہے اب اگر یہ مشن سمجھ میں آ جائے نا جو حضور کا اصل مشن تھا حضور کا اصل غم تھا اس پر کہ قرآن مجید میں بار بار یوں آتا ہے کہ اے حبیب ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تم گھل گھل کے اپنی جان دے دوگے باقی ون نفس اتا ہے گھل گھل کے مر جاؤگے اس غم میں کہ یہ کام جو ہے پورا نہیں ہو رہا لوگ ایمان نہیں لا رہے جان گھلا دوگے اگر یہ مشن حضور کا یہ غم اگر کوئی شخص اپنا لے اور اس میں حضور کا ساتھی بن جائے حضور کے اس غم میں اس مشن میں اس مقصد میں شریک ہو جائے اب یہ دونت کیا چیز ہوگی اب وہ پیسے بچا کے کیا کرے گا کہتا ہے کہ آرہ کہ تورا خاست جان را چھ کند سرمندو فرزندو ایالو خانمارا چھ کند دیوانا کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانائے تو ہر دو جہان را چھ کند وہ شخص کی جس نے تجھے چاہ لیا تجھے اپنا مقصد اپنی منزل قرار دے دیا اب وہ جان کو اپنی جان کو سنبھال سنبھال کے کیا کرے گا وہ مال اولاد کو دولت کو زمینوں کو دکانوں کو اب وہ کیا کرے گا اس نے تو تجھے چاہ لیا دیوانا کنی اہلہ تو اپنا دیوانا بناتا ہے وہ ہر دو جہانش بخشی اور دونوں کے دونوں جہان ہمیں عطا کرتا ہے دیوانا ہے تو ہر دو جہان را چھ کند تو تیرا دیوانا ہو گیا ہے وہ ان دو جہانوں کو لے کے کیا کرے گا اسے تو تو چاہیے اب اگر یہ کیفیت ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ میں یہی کیفیت اڑیل دی تھی اب پوچھیں کہ یہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں تو وہ تو اپنی ضرورت کا خیال بھی نہیں کریں گے وہ تو اپنی جان کا اپنے بیوی بچوں کا ان کے نان نفقے قد کسی کی پرواہ نہیں کریں گے سارے کا سارہ حضور کے قدموں میں لاکے ڈال دیں گے نہیں 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 اتنا نہیں بھائی روکو بریکن لگا دی دیکھو پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو یہ معلو اسباب جو ہے یہ وسیلہ ہے مقصد حاصل کرنے کا لیکن جب تک تم اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کروگے مقصد کے حصول میں بھی گڑھ بڑھ کر دوگے پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لو اپنا بیوی بچوں کا والدین کا اقربا کا بہت قریبی جو تمہارے حقدار ہیں ان کا نان نفقہ ان کی ضرورت ان کا پہلے لحاظ کر لو اب جو پج جائے اس کو سارا اس مقصد کے حصول پہ لگا دو یہ ہے اللہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دو باقی جو کچھ ہے اس مقصد کے حصول میں لگا دو یہ دولت یہ جان یہ جسم یہ ہر چیز آپ کو اس لیے دی گئی تھی کہ اس مقصد کو حاصل کرو اس مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے کوئی بخل نہیں کرنا ہے وقت ہے تو وہ لگاؤ مال ہے تو وہ لگاؤ جان ہے تو وہ لگاؤ اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے مجھے انسان کی تاریخ میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس عالم میں گزری ہے ساری زندگی اس عالم میں گزری کہ کبھی مسلسل دو وقت گھر میں کھانا نہیں پکا حدیث میں آتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک وقت گندم کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی حضور کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ گھر میں ایک درہم یا ایک دینار موجود ہو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور گھر میں ایک دینار موجود تھا آپ نے گھر میں آنے سے انکار کر دی اور پوری رات آپ نے مسجد میں گزار دی اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج رات مجھے موت آگئی تو اللہ یہی کہہ گا کہ محمد تم اپنے پیشے دینار چھوڑ کے آگئے ہو صبح کی ازان کے وقت حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو مشکل حل فرما دی وہ دینار ہم نے کسی کو دے دیا ہے آپ گھر تشریف لائیں تو آپ گھر میں تشریف لائیں اب جس شک کی یہ کیفیت ہو ایک طرف سے کہ ایک رات بھی ایسی نہیں گزر سکتی کہ گھر میں ایک سونے کا سکہ یا ایک چاندی کا سکہ ہو ان کے پاس جب کوئی آتا ہے اور حاجت مانتا ہے تو وہ خالی بھی نہیں جاتا یہ دوسری طرف سے دیکھیں پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ ہاتھ میں کچھ رکھنا نہیں ہے ایک دیرم بھی نہیں ایک دینار بھی نہیں دوسری کیفیت یہ ہے کہ لغت میں سب الفاظ ہیں ایک لا نہیں ہے نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے جاؤ یہ نہیں ہوگا اب کیسے ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس میں گزر گئی ہے کہ ضرورت مند آگیا آپ نے کہا بھی اس کا کوئی انتظام کرو اب کیسے انتظام ہوگا اچھا بھی فلان سے ادھار لے لو فلان سے ادھار لے لو اچھا یار ان سب سے تو ہم لے جو کہ ان کے پاس سے گنجائش نہیں اچھا تو فلان یہودی سے لے لو اس کے پاس بہت بہت پیسہ ہے اور اکثر یہودیوں سے آپ نے قرض لیا اور کبھی اپنے لیے قرض نہیں لیا ہمیشہ دوسروں کے لیے قرض لیا قرض لے کے ان کے ضروریات پوری کر دی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں انسان کی تاریخ کا ایک جائزہ لیں اور انسان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا شخص انبیاء میں رسولوں میں بادشاہوں میں ایک کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے تو مجھے اس کا نام بتاؤ یہ الافو سے بھی آگے کی بات ہے کہ گھر میں اور کبھی زندگی میں آپ نے ایک پیسہ زکاة ہی نہیں دیا وہاں سے زکاة دیں گے کچھ بچا کے رکھیں گے تو اس پر زکاة دیں گے خضو نے زندگی بھر زکاة نہیں دی اور زندگی بھر کبھی بچا کے نہیں رکھا ہو اور یہ حضور کے صحابہ کا ایک نزاج بن گیا تھا ایک حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے انفق اللہ کے راست میں خرچ کرتا رہے ینفق علیک تجھ پہ خرچ کیا جائے گا ایک یہ فرماتے ہیں انفق علیک تجھ پہ میں خرچ کروں گا اور قرآن مجید کی اس آیت کا تو سچی بات یہ ہے کوئی جواب ہی نہیں ہے اگر کبھی سمجھ میں آ جائے اور اللہ پہ اعتبار آ جائے فرماتے مَا انفقتم من شیئن فہوا یخلفو تم اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ اسی وقت پورا کر دے گا اسی وقت میں اٹھا دے گا تمہیں اب کیسے لوٹائے گا یہ اس کا نظام ہے اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے فہوا یخلفو وہ فوراں تمہیں لوٹا کے پورا کر دے گا اور عزیز کے الفاظیں کہ یہ تمہارے اخلاص میں مبنی ہے کبھی دس گنا کر کے دے گا کبھی سو گنا کر کے دے گا کبھی کروڑ ہا کروڑ گنا کر کے دے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسی اللہ محمد و معلی علیہ وسی اللہ محمد و معلی علیہ وسی اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی العفلت حسنتا وقینا عذابنا اللہم انکا عفوغ تحب اللہم انکا عفوغ تحب اللہم انکا عفوغ تحب اللہم مغفقنا لما تحب وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالْنِيَّةِ وَالْحَدِيهِ اے اللہ یہ چند گھڑیوں کے لیے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تو اپنے راستے میں قبول فرما اور اے اللہ ہمیں اس راستے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین